السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں لے کے ہوں بہت ہی فائدے کی یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل موسم چل رہا ہے سردی کا جاڑے کا اور یہ چھوٹے چھوٹے جانور جو گھروں میں بہت تنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جی سردی میں یہ جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں جس میں آپ کو چھپکلی چوہا اور بہت سارے کوکروچ وغیرہ اور کھٹمل وغیرہ ڈسٹرپ کرتے ہیں جو کہ عام گھروں میں پائے جاتے ہیں تو آج میں اس کا حل لے کے آئے ہوں یہ آپ دیکھ لیں جی یہ کنگ ٹوکس کی بک ہے ویسے تو کافی برینڈز نے یہ بکس بنا لی ہیں لیکن ہی میں آپ کو کنگ ٹوکس کی بک تکھا رہا ہوں اس کا مکمل طریقہ اس کی گائیڈ لینڈز آپ کے سامنے ہیں یہ بک آپ کو بزار سے تقریباً 150 سے 170 تک ایزلی مل جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چوہے گھروں میں تنگ کرتے ہیں نہ تو ان کو کسی زہر سے مارنا پڑے گا اور نہ ہی کسی کڑکی وغیرہ کی مدد سے یا پنجرہ وغیرہ کی مدد سے پکڑنا پڑے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اس بک کو صرف کھول کے آپ نے اس جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر چوہوں وغیرہ کا گزر ہو یا چوہے وغیرہ زیادہ آپ کو دندناتے نظر آئیں تو یہ بک کا بہت زیادہ فائدہ ہے یہ دیکھیں اس کی ایک دوسری ورائٹی بھی ہے جو کہ میں نے بھی یوز کی ہے بہت اچھی ورائٹی ہے میں نے اس کے ساتھ لیزرڈ بھی پکڑ لی ہیں یعنی کہ آپ کو پتا ہے یہ چھپکلییں وغیرہ اکثر دیواروں پر ہوتی ہیں تو یہ چھپکلییں جب زمین پر آ جاتی ہیں تو آپ کی جو کھانے پینے والے اشیاں ہوتی ہیں ان تک بھی ان کی رسائی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کو بک دکھائی ہے یہ آپ کو شاید یہ پیڈز نہ ملیں آپ کو یہ بک بزار سے ایزیلی کسی بھی کریانہ یا جنرل سٹور یا آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جاتی ہیں تو آپ نے یہ بکس لے لینی ہے ماؤس ٹرائپ گلو بک یہ اس کا نام ہے یہ آپ نے بک لے لینی ہے ماؤس ٹرائپ کے نام سے یہ بک مل جاتی ہے آپ نے یہ بک لینی ہے اس کے اندر پوری اس کی انسٹرکشن ہوتی ہے اس کے اندر دو پلاسٹک کے مطلب جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر دو پلاسٹک کے وہ بٹنز لگائے گئے ہیں یعنی کہ پلاسٹک کی تھوڑی سی سپورٹ رکھی گئی ہے کہ یہ آپس میں چپکے نہ تو جب آپ نے اس کو use کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ان کو remove کر دینا ہے ویسے تو instruction ساری book کے پیچھے لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ رکھ دیا ہے یہ میں نے جب رکھا تھا تو اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو گئے تھے تو یہ روم میں بہت زیادہ disturb کر رہی تھی یہ چھوٹی سی چویا تو بعض اوقاتوں بستر پہ بھی چلتی پھرتی نظر آتی تھی تو میں نے یہ book رکھ دی ہے اب تھوڑی دیر بعد میں نے جب اس کو نکالا تو دیکھا یہ جناب یہ فس گئی مطلب کہ یہ اس کے اوپر آئی کھانے کے لیے اور یہ اس کے اوپر ہی چپک گئی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی زہریلی گولی ہیں جو بزار سے آپ کو چوہے وغیرہ پکڑنے یا مارنے کے لیے ملتی ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں اس کا نقصان ہوتا ہے یا تو وہ جنور کھا کے کہیں نہ کہیں کونے یا ڈرار وغیرہ میں مر جاتے ہیں تو بعد میں ان کو ڈونڈنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ book کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی problem نہیں ہے تو میں یہ ویڈیو اپنے لیے بنا رہا تھا تو سوچا کیوں نہ اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ یہ آج کل بہت زیادہ disturbance ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں جیسا کہ ہمارے گھر میں بھی بچے بہت زیادہ ڈرتے تھے تو میں نے یہ book لی ہے تقریباً 150 سے 170 تک آپ کو easily مل جائے گی مجھے یہ ملی تھی 160 کی تو اتنی range میں یہ مل جاتی ہے آپ بزار سے لے سکتے ہیں اس کو آسانی سے place کر دے جہاں پر آپ کے ان جانوروں کا آنا جانا ہو یا جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ ہوتی ہیں تو آپ ان کو لگا سکتے ہیں books کو رکھ سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بلا وجہ مطلب اپنے تیارتن بھی کسی کمرے وغیرہ میں اس کو place کر دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جانور جو گھر میں جو بھی کوئی چھوٹے موٹے جانور رینگتے ہیں یا کوئی بھی کوئی خطرناک چیز جو جانور کو چھپکلی وغیرہ آپ کے کمرے میں زمین پر رینگتی ہے تو وہ اس کے اوپر چھپک جائے گی اور بھی بہت سارے جانورز اس پر چھپک جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دوسری بک جو کہ کنگ ٹاکس کی گلوٹ ٹرائپ بک ملتی ہے وہ یوز کی ہے اس میں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اس کے اوپر بھی کافی جانور چھپک جاتے ہیں میں نے آپ کو سٹارٹ میں ویڈیو میں دکھایا تھا یہ بڑے بڑے جانور بھی پکڑ لیتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے زمین پر جو رکھی تھی دوسری بک ٹرائپ اس کے اوپر ہم نے لگائی تو یہ چھوٹی چویا کو پکڑنے کے لیے تھی لیکن پتہ نہیں یہ چھپک لی کہاں سے آدھو کی اور یہ بھی چھپک گئی یہ بھی زندہ ہے چھپکی ہوئی ہے لیکن یہ ہل نہیں سکتی کیونکہ یہ پوری طرح سے اس کے اوپر چھپک گئی ہے تو آپ بھی اپنے گھر کو صاف کریں ان جانوروں سے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کی معلوماتی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ